اللہم صلی اللہ محمد و علیہ و صحابہ و بات و سلم بیکم ایم کام کے سٹوڈنٹس کے لیے موظم مغل کی بک ہے جو پاکستان میں پڑھائی جا رہی ہے موظم مغل صاحب ہیں یہ ٹیکسیر ہمارے پاس جو ایڈیشن ہے دوہزار انیس اور دوہزار بیس کا ہے یہ فارمیٹ میں نے بنایا ہے کہ فارمیٹ کے اندر کون سے انکم ٹیکسیبل ہوتی ہیں کون سے ایکزامٹ وہ بھی خیر میں نے آپ کو بعد میں بتانا ہے لیکن ابھی میں آپ کو مکمل فارمیٹ بنا دوں بھئی آپ نے کوئیسن کیسے حل کرنا ہے کہ ٹیکس کیسے نکالنا ہے ٹیکسیبل انکم کیسے نکالنی ہے گراس ٹیکس یہ جیسے بھی ہے تو اس پورے پروسیجر کے اندر آپ کے سامنے سارا کچھ ہے فرسٹ افال آپ اوپر لکھیں گے نیم آف ٹیکس پی آر فرض کے فلاں بندہ ہے مسٹر مبین ہے نیچے ٹیکسیر کون سا اس کا سال ہے ٹو سن ٹوینٹی ہے ٹو سن نائنٹین ہے ٹیکسیر اینڈڈ سال انڈ ہوتا ہے ٹیکس کا تیس جون کو سال کب کلوز ہوتا ہے تیس جون کو سٹیٹس بھی اس کا سٹیٹس آپ کے پاس کیا ہے ریزیڈنٹ ہے یا نا ریزیڈنٹ پرسن ہے وہ سٹیٹس بھی آپ نے دیکھنا ہے کمپوٹیشن بھی آپ نے کیا کمپیوڈ کرنا ہے بھی ٹیکسیبل انکم نکالنی ہے گراس ٹیکس نکالنا یا ٹیکس پیبل نکالنا ہے تو اس میں پورے فارمیٹ کے اندر یہ اوپر ہیڈنگا آپ نے مکمل لینی ہے نیچے فرسٹ آفال آپ نے لکھنا ہے بیسک سیلری کیونکہ ٹیکس پیئر کے حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں سیلیڈ پرسن کے حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں پہلے نمبر پر آپ اس کی سیلری دیکھیں گے یہ اس کی سیلری کتنی ہے فرض کیا اس بندے کی سیلری ایک لاکھ پر منت ہے ون لیکھ پر منت ہے تو پورے سال کے اس کی کتنی بن جائے گی بارہ لاکھ کیونکہ انکم پریکس جیرلی بیسز کے اوپر چلتا ہے بونس ایک لاکھ ہے کمیشن بھی ایک لاکھ ہے ڈین ایس آلاؤنس ایک لاکھ پچاس آہ رہے ہیں اوورسیز آلاؤنس پچاس آہ رہے تو ٹوٹل سیلری ہمارے پاس بن گی سولہ لاکھ سولہ لاکھ یہ سیلری کی بیسک سیلری میں چار اماؤنٹ ایڈ ہوں گی تو آپ کے پاس یعنی بونس کمیشن وغیرہ ڈین ایس آورسیز لاکھ جمع ہوں گے تو ٹوٹل سیلری بن جائے گی ٹوٹل سیلری میں مختلف لاکھ سے آپ جمع کرتے ہیں کروینس لاکھ سائے میڈیکل ہو اکاموڈیشن ہو انٹرٹینمنٹ ہو ریفریشمنٹ تو خیر ایکزیمٹ ہے پی ایج ڈی لاکھ سائے پرجیکٹ لاکھ سائے سارے جو ٹیکسے بل ہیں وہ میں نے چاندے کے لیے کیا تو یہ ٹوٹل انکم بن جائے گی یہ ٹوٹل سیلری میں مختلف لاکھ جمع ہوتے ہیں ٹوٹل ٹوٹل انکم بنے گی ٹوٹل انکم میں سے آپ نے دو چیزیں لیس کرنی ہے زکاة ڈی 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 ڈ شیاف فر کر ef زکات ڈ ڈ آہ آہ ڈně ڈی 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 ویڈرامفر فرڈ وہ دونوں چیز ہیں آپ نے کیا کر دیا ٹوٹل انکم آئی اور ٹیکسے são ie MON آئی ہیں ٹیکسے بل انکم آ جائے گی جہاں تک پہن جائیں گے تو آگے آپ کو سلایب گیون ہوں گے پریکٹیکل آئی میں بھی آپ کے پاس سلایب ہے ہماری بک میں بھی سلایب سامنے ہیں یا آپ پیپر میں بیٹھے ہوتے تو سلایب گیون ہوتے ہیں بھی اتنی انکم ہو تو کتنا ٹیکس بنے گا وہ سلایب گورنمنٹ خود آپ کو شائع کر کے دیتی ہے پیپر میں بھی آپ کو مل جاتے ہیں پریکٹیکل آئی میں بھی تو خیر آپ کے پاس جو ٹیکس کی بوکس آویلیبل ہوتی ہیں اکاؤنٹس کی بھی آویلیبل ہوتی ہیں تو جب آپ ٹیکس نکالیں گے ٹیکسی بل انکم پر پہنچ کر آپ آگے لکھیں گراس ٹیک یعنی اسی کے نیچے لکھیں گے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے نا آپ نے اسی کے نیچے کرتے جانا ہے گراس ٹیکس اب جب ہم نے جا کر سلائب میں دیکھا ہے تو اپ ٹو ایٹین لیک ایٹین لیک تک جو آپ کا ٹیکس بنتا ہے وہ ہمارے پاس نینٹی تھاؤنڈ ہے ایٹین لیک تک جو آپ کے پاس ٹیکس آتا ہے سلائب کے اندر وہ نینٹی نینٹی تھاؤنڈ آپ کے پاس ہیں جو اکسیس سماؤنٹ ہے کیونکہ ہم نے اٹھارہ لاکھ اوپر ٹیکس نہیں دینا ہم نے ٹوئنٹی لیک کے اوپر ٹیکس دینا ہے تو باقی جو اس کا ڈیفرینس آرہ ہے دو لاکھ کا اس کا اس میں سلائب کے اندر بتا ہے اکسیس سماؤنٹ کا پندرہ پرسنٹ نے تو پندرہ پرسنٹ ہم میں گیمان ہے پیپر میں گیمان ہوگا تو آپ نے لیا ٹوٹل جمع کیا گراس ٹیکس بنا ایک لاکھ بیزار اگر کوئی آپ ٹیکس پہ کر چکے ہیں پہلے اس سال میں ٹیکس پہ کیا تو وہ لیس کر دیں گے اور دوسری چیز آپ اس میں ایوریج ریلیف بھی لیس کر سکتے ہیں ایوریج ریلیف کیسے آپ نکالتے ہیں اس کا فارمولا ہے گراس ٹیکس اور ٹیکس ایبل انکم ملٹیپلے اماؤنٹ آف ایوریج لیف ایٹم ایوریلیف ایٹم کی جو اماؤنٹ ہوگی وہ ملٹیپلے کر دیں گے وہ ایوریلیف کی اماؤنٹ آئے گی وہ بھی آپ جا کر اس میں سے لیس کر دیں تو نیٹ ٹیکس پیبل آ جائے گا وہ نیٹ ٹیکس پیبل ہمارے پاس کتنا بنا ایک لاکھ تو یہ نیٹ ٹیکس پیبل ہے ایوریلیف کے ایٹم چار ہیں ڈونیشن ہے ڈونیشن ٹو چیریٹیبل انسٹیوشن انویسمنٹ انشیئر ہے لائف انشورنس پریمیم ہے مارک کپ آس فینانس سکیم ہے وہ چار ایٹم آج ہیں لیمٹس کے اندر اگر آپ نے ان کے اندر پیمٹ کی ہے تو آپ اس فارمولی کے اندر آپ اس کو پٹ کر سکتے ہیں گراس ٹیکس وہ لے لیں گے ٹیکسیبل انکم یہ لے لیں گے اماؤنٹ جو ایوریلیف ایٹم کی اماؤنٹ ہوگی وہ لے کر وہ ملٹیپلے کر کے آنسر آئے گا وہ بھی گراس ٹیکس میں سے لحظ کر دیں گے تو نیٹ ٹیکس پیبل آ جائے گا تو یہ فارمولیٹ آپ کو تیار اگر ہو جائے تو آپ آسانی سے پیپر میں سوال کر سکتے ہیں پیٹکل آئی میں بھی آپ جو ریٹرنز ہے انکم ٹیکسی اس کو بھی آپ ایلاؤٹ کر سکتے ہیں